بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین اور سامعین سوشل میڈیا ایک بہت بڑا اور وسیف لیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ہر آدمی تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ تقریباً ہر آدمی وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے تو وہ بات ہر آدمی تک پہنچ جاتی ہے وہ آج کل ایک فتوہ جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے جو لیبیا کے ایک بڑے مفتی ہیں ان کا فتوہ ہے یوٹیوب پر ان کی کئی اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منی احتمر او حج مررتن واحدتن جس آدمی نے ایک مرتبہ عمرہ کر لیا حج کر لیا تو اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے بار بار اس کو حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو مال جو آپ اس کے ذریعے سے وہاں دیتے ہیں یہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے سعودی حکمران استعمال کرتے ہیں یہ فتوہ انہوں نے اپنے اعتبار سے دیا جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے ایسے کہہ دیا تو سعودیہ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی بڑی سختی کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ ان کی تردیل کی ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے بات انہوں نے غلط کہی ہے حتیٰ کہ لیویا کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اس بات کی مذہبت کی کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے ایسا فتوہ نہیں دینا چاہیے یہ فتوہ نادانی اور جہالت پر مبنی ہے یعنی یہ محصوف کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے جو کہ غلط ہے جو ہماری نزدی غلط ہے اکثر علماء کرام کے نزدی غلط ہے حتیٰ کہ انہوں نے ایک اور بھی فتوہ دیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی جو ہے نا آپ نماز بھی نہیں پڑ سکتے عرفہ کا جو خطیب ہے اس کے پیچھے آپ نماز بھی نہ پڑیں اور حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے خیبوں میں نماز پڑیں یعنی ان کے پیچھے نماز نہ پڑیں انہوں نے یہ بات بھی کہی برل ہر آدمی کی اپنے ایک رائے ہو سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا برسغیر کے جو علماء کرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو ایسی کوئی موتبر شخصیت کوئی موتبر ادارہ نہیں ہے جنہوں نے اس قسم کی بات کہی ہو اس قسم کی بات کی جو ہے وہ حمایت کی ہو اس قسم کی کسی بات کو پسند کیا ہو کوئی ایسی بات نہیں کی ہمارے علمے کہیں بھی نہیں ہے تحقیق کرنے پر بھی ہم نے اس بات کو پتہ کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ موصوف کی اپنی غلط فہمی ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ قسم کی نادانی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں مسلمان چاہے کتنے ہی گناہگار ہوں کتنے ہی دین سے دور ہوں یا ان کے اندر کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو ان کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے ان کی برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے البتہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سارے مسلمانوں کو ایک فرمائے سارے مسلمانوں کو آپس میں محبت پیدا فرمائے آپس کی جو ہے وہ نفرتیں ان کو ختم فرمائے آدمی کے دل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ فلسطین کے مسلمان بچارے وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے سارے مسلمانوں کو مالک چپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن بس دعا کرنی چاہیے کہ اب کیا کیے جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ عمرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس میں علمائے کرام بیعث فرماتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو یعنی اب وقت ایسا ہے کہ کہت سالی ہے ہر عادی پرشان ہے حالات کا مارا ہوئے تو اس وقت صدقہ خیرات کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر مجموعی طور پر ایسی حالت نہیں ہے تو پھر بار بار عمرہ کرنا افضل اور مستحب ہے کیونکہ احادیث میں بکسرت نفلی عمرہ کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرہ عمرہ درمیان کی گناہوں کے لئے کفار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبیل اسلام نے فرمایا حج اور عمرے کو بار بار ادا کرو اس لیے کہ انہیں بار بار کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اس کے میل کو جدا کر دیتی ہے اسی طرح آدمی کا بار بار حج عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو بالکل دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام سے پوچھتے رہنے کی اور پوچھ پوچھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین